اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو نعمت ونسلی اللہ رسول اللہ کریم اما بات پعوذ باللہ بن شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اس پاپ پردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس نئے کام کے لئے ہم سب کو چنا بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ایسے فری قیم کے اندر اتنے حالات اتنے حراب ہو چکا ہمارے ملکے کہ یہاں پہ جو راشن پانی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا اس سچویشن میں دوائیوں کے ریٹ دوائیوں کا آنا بڑا مشکل ہو جاتے ہیں اس کے لئے میں اکبال اڈوانی صاحب کا بہت شکر و ممنون ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کو دن رکھنے رات رکھنے ترقی دے اور ایسا ہی ایک شخص کی ضرورتی جو دل کے اندر رحم رکھتا ہو اور ان لوگوں کا رحم کرے اکبال اڈوانی کے بارے میں میں تو کچھ اس طرح سے کہوں گا کہ اللہ تعالی نے ان کو انہی کاموں کے لئے چھنا ہے اور لوگوں سے ریکویسٹ بار بار مجھ سے یہ ہوتے ہیں کہ تعاون کریں ان کے ساتھ کہ ان کے ساتھ ملیں جلیں اور ان کے ساتھ اس طریقے سے کیمپس لگائیں گریب ہو کے حالات تیسی ہے کہ آپ یہاں پہ اگر دکھا سکیں کو موف کریں تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ دوائیاں نہیں لے سکتے یہ تو آدھی پبلک ہے آدھی ہم لوگوں نے صبح ہی نپڑا دیئے تقریباً آٹھ سو ناؤ سو پیشنٹ ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اور ایسی حالت کے اندر آپ خود بتائیں کہ لوگ کس طریقے سے دوائیاں لیتے رہیں گے آج اکبال بھائی کے تعاون سے الحمدللہ فری میڈیکل کیمپ آپ یہاں بھی رکھا گیا ہے اور ہمیں تعاقید کی گئی ہے کہ ہر ہفتے ہر ہفتے نہیں ہو سکتا ایک ہفتہ چھوڑ کے ایک ہفتہ لیکن یہ فریق کیمپ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ ہم لوگ بند نہیں کریں گے اس کیمپ کو تو لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑا ہے مربانی تعاون کریں خود آئیں خود دیکھیں اور ان گریبوں کی مدد کریں صرف مدد کی